بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے بارگاہ رب العزت دویج حدیعہ حمد پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اکدس دوتے درود و سلام پیش کرو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی سبحان اللہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک دو ما جہانہ دویچ با مراد ہو گئنے ایمان والے فرمایا اللہ زینہ ہوں فی صلاتہ مخاشی اونا او ایمان والے جیڑی اپنی نماز دویچ اجزو نیاز کر دینے فاللہ زینہ ہمانے لغو موردون او ایمان والے جیڑی ہر بہودہ کم دیکھو مو پھیر لیں دینے مو پھیر رکھ دینے واللہ زینہ ہم لی زکاة فائلون اور او ایمان والے جیڑی زکاة ادا کرتے ہیں تو یہ پہلا قدم جڑا انسان دے تخلیق کائنات عالم قسرت دے آن تو بات جڑا پہلا کم جڑا ساریاں کمان دی بنیاد ساریاں نعمتان دی اصل آئے او ایمان آئے کہ اللہ دی ذات پاک دی توحید دے اٹھے یقین کامل کہ اپنی ذات دے وچ بھی بے مثلو مثال ہے اور اپنی تمام صفات دے وچ بھی بے مثلو بے مثال ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت اور رسالت دے اٹھے یقین اسم ایمان آخ دے نے پھر اس ایمان دے قدم رکھن تو بات جڑے سارے کمان دی درستگی دی بنیاد ہے او ای ایمان آئے اگر اس دے بیچے ایمان موجود ہے دے دوسرے سارے کم زندگی دے جڑے اس نے اللہ دی ذات پاک دے رضا دے تا دے بیچے واستے کرنے نے درست ہونگے اور اگر ایمان موجود نہیں تے سارا کچھو کرتا روے لیکن وہ تے قابل قبول نہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن جڑا ہے اے دو ما جہانہ دے مجبا مراد ہے کہ عالم کسرت دوی جس دوی چسی ہون بیٹھے آئیں دے چوی کامیاب ہے اور جرا جہان سانو نظر نہیں پیانا دا اوست دوی چوی کامیاب ہے با مراد ہے نا اونا اپنے مقصود نو پا لیا ہے فرمایا کہ او با مراد مومن جڑے نے اپنے دوی جہانا دوی جڑے با مراد ہیں ان کون نے اللہزینہ ہم فی صلاتہم خاشیون اے او نیجرے اپنے نماز دوی چھ اجزو نیاز کرتے ہیں تو ایمان تو بات ہے عبادت تو عبادت دی بنیاد ایمان ہے تو عبادت دی لگوی مانا ہے انتہائی آجزی اور غایت تظلل کے اوستو اگا واد کے تو کسی دے سامنے آجز نہ ہو سکے انتہائی جزدی اور شرع شریف دویچ اس طرح شرع دویچ عبادت کے سنو آخ دے نے کہ خاش نفس دے خلاف خدا دی ذات پاک دی رضا دے واسطے جو تو کم کریں گو انو عبادت آکھا جاوے نماز دا وقت ہے کہ تیرا نفس تینو آخ دا ہے بے سونا چاہید ہے تھکاوٹ بڑی ہے لیکن او ایمان دا نور تینو اگانا آخ دا ہے کہ سونا دا وقت نہیں سایدہ ریزی دا وقت ہے اس طرح مالو ذار اللہ دی ذات پاک نے تینو نعمدی صورت چتاب فرمایا ہے تیرا نفس تینو اگانا آخ دا ہے کہ اے جلے پیسے تو انہوں پر دینا ہے ان دی بجائے کو اپنی شاہ بناء لائے تو یا وہ پیسے دین واسطے تا تیار ہے لیکن اخلاص ہوس دے وچ کوئی نہیں آگا لوگان دی ریاکاری دے واسطے لوگان دی وخان دے واسطے دیندہ ہے انہ دو ما چیزان دے کلو پاک جیڑا وہ تو اللہ دی ذات پاک دے رہا دے وچ ادلا دی دی تی ہوئی رزق دے وچوں دو تو عطا کرنا ہے حکم نو مننا ہے اپنے نفس دے خلاف خدا دی رضا دے واسطے زکاة او عبادت دے یعنی ہارو فیل کہ جیڑا خاش نفس دے خلاف تو اللہ دی رضا دے واسطے کام کریں گا او عبادت ہوئے گا تو فرمایا کہ او ایمان والے جڑی اپنی نماز دے ویج اجزو نیاز کرتے ہیں خشو و خضو کرتے ہیں خشو دا مانا زہر بھی ہے کہ اپنے آزانوں نماز دے اندر اجدر ویخنا اجدر ویخنا اور اسی طرح دے فیل کرنے ہیں اینا سارے تو جنی صحیح کھڑیاں ہونا صحیح کیام کرنا صحیح تشاہ ہو تو صحیح کیوں اپنی نظر سجدہ دی جگھاتے رکھنا ہے اور اس تا تعلق خوشو دا انسان دے دل دے نال بھی ہے تو انہا تعریفے کی تی خوشو دی کہ دل دے اندروں خاشات نفسانی دی اگدہ بج جانا اور اس اگدے دھوئے دا ساکن ہو جانا اور اللہ زی ذات پاک دی محبت دا نور تمام آزاد بج پھیل جانا اسنو خوشو آخ دے اسنو کی آخ دے نے خوشو آخ دے نے تو مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ او ایمان والے جلی اپنی نماز دے وچ خوشو کرتے ہیں اس طرح مستغرک اندے ہیں کہ انہاں سوا اللہ زی ذات پاک دی حاضری تو ہو اور کوئی خیال دل دے وچ موجود تو فرمایا وَاللَّزِينَهُمَنِ اللَّغْوِ مُورِدُونَ تو فرمایا کہ مومن ڈی شان ہے وے کہ وہ بیہودا چیزاں دے کولو اپنے آپ انہوں بجا کے راکدا ہے تو اجز اور نیاز آجزی اور انکساری حضرت دی اکمہ ربائی توانو پیش کرنا اے جری آجزی اور انکساری ہے نا اے محبت نال پیدا اندی ہے جری کسے شاید نال کسے بندے دی محبت ہوئے نا اے محبت اس انسان نوں اور ساپنے محبوب دے واستے کی کر دیئے ساریاں تکبر مکرد کے پناہ راکھ دین دیا میری حضور نے فرمایا بڑی ایشک جیانا وید حکیم کوئی دین دا نفی دے خوب جو لاب بیلی اے توسی ویکھو نا کہ باپ دی بیٹے نال محبت ہے تو وہ جو کاموی ہوندہ بچہ کرے تو وہ بندے ہوندے بھی ہے تو ہر شای تیری گول کیتی جاندہ ہے انہوں کو سمجھایا کارواندہ کہ ایر میرا پیار ہی انہا میں ان کی کرایت سمجھے دے جانا اتا عام مسال ہے اس اتنا دوست دوستان دین آل محبت رکھ دے نہیں لیکن جیڑی ساریاں محبتان دی محبت اور ایشک اصل ہے خدا دی ذات پاک دی محبت ہے اور اللہ دی ذات پاک دے درد آئے اس دا فضل اور اس دا کرم اور اس دی چاہتا ہے تو تمام تکبر اور غرور تمام تکبر اور غرور اور تمام آکڑ نوں ختم کر نواز تے اے محبت ہے کہ او جڑی انسان نوں نوا دین دی ہے تو جس وقت عبادت دا مقصود اور نباز دا مقصود اجزو انکساری ہے تو او اجزو انکساری جڑی ہے او بارگاہ رب العزت دے وچ قبول کتی جاندی ہے اور اس دے اداما جڑی ہے او قیفیت جڑی ہے او جسنو خدا دی ذات پاک نصیب کرے اسے ہنو نصیب اندی ہے دیکھو حضرت اور اسیتہ تکلیفانوں دکھانوں ساریاں چیزان تو کرنے ہیں نا بھی چھٹکاراں مل جاوے شایخ ابو سید ابو الخیر فرمادے نے سرمایہ غم تو زی دست آسا نہ دے ہم جینا تیری محبت دے وچ تیرے فراک اور حجت دے وچ میں نو غم ملی آئینا اگر کوئی میرے کلوے لہنا چاوے میں نو آسانی نالان دے ہمانگا تو اے محبت ہی عجیب رسمان ہے نا شکری ہر کوئی سوخ بھالدہ ہے اور غمہ دے کڑو چھٹکاراں حاصل کرتا ہے لیکن اللہ دی ذات پاک دے بارگاہ اکدس و اس راہ محبت دے جیرے مسافرنے نا او نیمتا نو خوشی دی صورت چوی قبول کردے نے اور او اس محبوب دا آیا اویا غم جڑا ہے دکھ جڑا ہے او اس نو بھی خوشی دی نظر دے نال ہی ویک دے نے تو فرما دے نے سرمایہ غمز دست آسانا دے ہم کہ آسانی دن آل میں تیرے غم کوئی میرے کونو لہنا چاہے تو میں انو دے گا نہیں دل بار نکو نمز دوست آ جانا دے ہم جدوں تک میں جان نہ دے دے ماں دلنو دوست دے کول دور نہ کرانگا کہ جننچہرے اس وجود دے وچ روہ دہ تعلق ہے اگر کوئی میتھو میری جان اور جسم دہ تعلق جس وقت تک موجود ہے اس وقت تک میں جان کسے ہور دے واسطے نہیں رکھی ہوئی محبوب واسطے ہی رکھی ہوئی اس سے واسطے ہی شہید دہ جڑا شہادت ہے جسنو آکتہ جندہ کا قتل کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ اسنو تسا مردہ آکھنا ہے نہ مردہ گومان کرنا ہے کیوں؟ اس واسطے کے اندہ ہر قدم میری رضا واسطے اٹھے آئے اور آخری جڑا جہاد ہے عشق محبت میدان محبت دہ آخری نعرہ جڑا ہے او شہادت آئے تو جس وقت اپنی جان نوں میرے راہ دے وچ میرے واسطے قربان کردہ پہ خود آپ آکے تین دی جزا حیات ہی ہو سکتی ہے موت شان نظل بھی یہ ہے اس تا کہ اللہ پاک نے مشرقین نو کفار نو ہے کیا کہ اے نہ مردہ نے نہ انہیں مردہ آکھوں نہ مردہ گومان کرو تو فرما دے نے دل برنکو نمز دوستا جانا دے ہم اگر جس وقت تک رو تے جسم دا تعلق بار کرا رہے تیرا تعلق میرے نارو موقع نہیں سکتا از دوست کے یادگار درد دارم اے درد اور محبت اور عجزی اور انکشاری جڑی دوست دی یادگار میرے کل درد بہ ست ہزار درما نہ دے ہم کوئی ہزار مینو معمل تے دوائی دےوئے، تے آکھیں درد دے دے تو میں آکھاں کا درد نہیں دے ساکتا دوائی دی ضرورت نہیں دے دوائی دی ضرورت خ много کہ Basic حکر ہے نا ching میں لاینا علیہ cybersecurity رات جانہzubروں پر لطف جینے میں نہیں جال جال کے مر جانے میں ہے جیرم میں nem جاور جانے میں ہے تو تو عبادت کس دا نا ہے عجزی اور انکشاری غایت تظلل دا نا ہے مٹن دا نا ہے اپنی رضا اور اپنی خاشنو خدا دی جات پاک تی رضا اور خاشن سابنے قربان کرن دا نام ہے جس وقت تاک کہ معاملہ چل دا رہن دا ہے تو پھر اسٹے وے جویں جویں اخلاص دا نور چمک دا رہن دا ہے تو پھر او اپنے مقصود انسان پا لہن دا ہے تو ایک وقت ہے کہ انسان دنیا دا طالب سی کہ منو آمیلے منو آمیلے منو آمیلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اسنو تدریجن بیان فرما دے نے جناب فرما دے نے جس وقت تو اس نے دنیا دی کرو فارمو بیکیا دنیا دے عزت شورت جلال سب کچھ بیکیا تو پھر اللہ دی ذات پاک نے اس دے دل دے اٹھے دنیا دے بے ثباتی نو واضح فرما دیتا کہ یہ فنا ہے اور یہ فانی چیز ہے اس دا حسن عارضی ہے یہ پائے دار نہیں تیرے نال جان والی شائع نہیں آگی تیرے تین سکون ایک لا زیدہ دین واسطتہ ہے لیکن یہ مستقل سکون نہیں آگا کیونکہ جڑی شائع فانی ہوئے ان دے ویچ لذت اور سکون ہمیشہ دا نہیں ہندہ آن دیا خوشی ہندی جان دیا غام ہندہ ہے ہر غام دے نال بندہ وابستہ ہندہ اقبال فرما دے نے اگر منظور ہو تج کو خزانہ آشنا رہنا جہان رنگ و بو سے پہلے قطع عرضو کر لے اگر جہان رنگ و بو سے پہلے قطع عرضو کر لے اگر جہان رنگ و بو جہاں بڑا ہی حسن ہیستے اللہ دی ذات پاک نے دل کشی عطا کی تیے اولاد دی صورت دے بیٹیان دی صورت دے چے مال و ذات دی صورت دے چے نباتات حیوانات دے صورت دے دوستی سجنیان دے صورت دے چھو رے کینیاں کینیاں چیزاں اللہ پاک نے حسین و جمیل انسان دے واسطے بنائی آنے اسی میں دیکھ مزمر ہے کمال زندگی تیرا کہ اس سے دے بیٹیوی کہ تیرا کمال زندگی کی ہے کہ تو اتھے جڑا لین آیا ہے دا مقصود کی ہے دا کمال کی دا عروج کی ہے کہ کوئی حسین تے انو اپنے دامن دے نال وابستہ کار لوے اگر تو کسے حسین تے انو اپنے دامن دے نال وابستہ ہو جامیں گا تو فرما دے نے کہ تو اپنی زندگی دے کمال لو پا لویں گا اور او تیرا کمال کہ جیرا تو کسے حسین تے انو منسلک ہونا ہے اور اس تے انو تیرے تعلق دا پیدا ہونا ہے او معبوب حقیقی ہے اللہ دی ذات پاک ہے اور اس کمال لو پاہنچن دے واسطے درمیان دے ویجرہ واسطہ ہے او واسطہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جس وقت تک تیرا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا کاشانہ نہ بنے گا اس وقت تک تینو او محبت الہی حاصل نہیں ہو سکتی تو فرمادے نے اسی میں دیکھ مزمر ہے کمال زندگی تیرا جو تجھ کو زینت داما کوئی آئینہ رو کر لے جو تجھ کو زینت داما کوئی آئینہ رو کر لے پھر سنو اگر منظور ہو تجھ کو اگر منظور ہو تجھ کو خزانہ آشنا رہنا جہان رنگ و بو سے پہلے کتے آرزو کر لے اسی میں دیکھ مزمر ہے کمال زندگی تیرا جو تجھ کو زینت داما کوئی آئینہ رو کر لے بڑا کمال مزمون ہے فرمادے نے تو تجھ کوئی زینت داما تجھ کوئی آئینہ رو کر لے ایک تب بندہ ہے اندھائنا پی میں فلانے اللے تورکے گیا وہاں تو میں ہوں دے حصول واستے آہا کو شہ کیتا ہے سمجھ دے پیجے گالنوں ایک عبادت دا ذکر ہے تو میں انہوں پورے طرکے ناڑا جرز کرنا ہوں تو انہوں جیڑا ہو سکے تو بندہ توردہ ہے نا اللہ دی ذات پاک دی سجدہ ریزی دے واستے فروض انہوں فرائض انہوں ادا کرن دے واستے نوافل انہوں ادا کرن دے واستے تو وہ پھر بندہ دے در دے اندر ایک گمان پیدا ہندہ ہے کہ میں ہی کرنا ہوں میں ہی کرنا ہوں لیکن میں ہوں سمجھ نہیں آدھ پھر اے مسائب و علام میرے امتحانات ہے تکالیف جنیانے میری طیوں آدھیاں پیدا ہندہ ہے نا بندے دے جینجا ہر بندہ اگر لاخدا ہے کہ میں خرات بھی کارنا ہوں بندے دے لیچیاں بھی کارنا ہوں نماز بھی پڑنا ہوں زکاات بھی دینا ہوں یہ بہت بڑی گلتی جنی جیڑی جے سمانی ہوئی تو پتہ نہیں پھر میرے امتحان کیوں وہ آدھے نے یہ مضمون ایک علیدہ ہے جہاں عابت معبود دا تعلق ہے جہاں ساجت مسجود دا تعلق ہے جہاں محبت معبود دا تعلق ہے جہاں انسان دی تخلیق دا مقصود ہے وہ کی ہے کہ جو کچھ بھی تو کرنا ہے نا یہ تینوں غلط فہمی ہے کہ میں کرنا تجھے زینت داما کوئی آئینہ رو کر لے فرما دے نہیں ایک دعا مانگیا کر کے وہ تینوں قبول فرما لے سمجھا گئی جہاں کی کر لے اسی میں دیکھ مزمر ہے کمال زندگی تیرا تجھے زینت داما کوئی آئینہ رو کر لے کوئی محبوب تینوں اپنی باپنی قبار گاہ دے وچھے قبول کر لے تے پھر تو اپنے کمال زندگی نو پا لے گا اور اگر ایک کمال تینوں حاصل نہیں کہ قبولیت نہیں آ دی نیکی دی تعریف ہی یہ ہے کہ نیکی ہوئے جیڑی قبول ہو جاوے جیڑی قبول نہیں ہوں دی انہوں نیکی نہیں آکھا جاتا ہے نیکی ہوئے جیڑی کی ہو جاوے قبول ہو جاوے اس تے میں حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ اندھا ایک فرمانے اوہ میں تو انہوں عرض کرنا ہے تے غور دے نال سنے آجے اوہ اس سے مضمون دی وضاہ آتا ہے حضور فرمانے نے صرف زیادہ اپنی تعاط پر مغرور مت ہو اور نہ اس پر گھومنڈ کر حق تعالیٰ سے اس کے قبول ہو جانے کی درخواست کر اور در کے وہ تجھ کو معسیت کی طرف منتقل نہ فرما دے فرما دے نے اے بیٹے اپنی تعاط دے اپنی فرماد برداری دے اپنی عبادت دے گھرور نہ کر غرور کرنا چھڑ دے آج زی دی اینکلا سوچ فکر آج زی دی پیدا کر ساریانوں آپ نے تو چنگا جان دوسرے دے اے بات نظر کرن دی بجائے خود اپنے آپ دے اتے نظر کر نظر بسوے خود کن اپنے آپ دے اتے نظر کر اپنے اتے چاہتی پا کہ میں کی چیزا اور فرما دے نہ اور اس پر گھومنڈ نہ کر اس دے اتے غرور نہ کی تا کر کہ میں بڑا نیک ہاں فرمایا حق تعالیٰ سے اس کے قبول ہو جانے کی درخواست کر اگر اللہ دی ذات پاک نے تین سجدہ نیاز سجدہ عبادت نصیب فرمایا ہے یا اللہ دی ذات پاک نے فرائض انو ادا کرن دی تینو توفیق عطا بخی ہے تو ہما وقت درخواست کر کے مالک کریم اسنو قبول فرما لے اسنو کی کر لے قبول فرما لے فرما دے نے اور ڈر دعا بھی کار تے نال دعا کر کے پھر ڈردہ بھی رہے اور ڈردہ کہ وہ تجھ کو معصیت کی طرف منتقل نہ فرما دے کہ درے ایوہی نہ ہوئے کہ کوئی حکارت دی نظر دے نال اسی مخلوق نو بیکھے کہ مالک تے نوں جیس جگہ تے کھڑا اوٹھوں اٹھا کے جیتھے جیتھے وہ دجا گھڑا گھڑا پہتے نوں اوٹھے چھے کھڑا کرے پھر کی کار لائیں گا تو تو فرما دے نے اپنی نظر دے ویچے چیز پیدا کر کہ اجیز اور انکشاری کار اپنے مالک کریم دے بارگاہ دے ویچھ ہما وقت ڈردہ رہا کر اور جو تے نوے نصیب ہویا ذکر اور فکر اوست دے کرم سمجھ دوستہ کی سمجھ کرم کر بھلا تیرے لئے اس بات سے مطمئن بن جانے کی کون وجہ ہے کہ کہ دیا جائے تیری تات سے کے معجیت بن جاؤ اگر تیرے کل کی زمانت ہے کہ مال کریم تو ان واکھے تیری تات اور تیری فرماد بدارین ہوں کہ ان گناہ دے وی تبدیل کر دے کی کر دے ہو گناہ دے ہو اور تیری صفائی سے مقدر بن جا اگر تیری کلب دے جیری روحانیت ہے نورانیت ہے جیری صفائی ہے وہ نو مقدر کر دیتا جاوے سیائی دے نال تبدیل ہو جاوے کس دے نال تبدیل ہو جاوے سیائی دے نال کیونکہ عبادت دی جان عبادت دا مقصود عبادت دی غرض عبادت دی غرض معنائی آجزی اور ان کی ساری مٹنا ہے کیا ہے مٹنا ہے جس شخص کو اللہ عزا و جل کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ نہ کسی سے قرار پکڑتا ہے اور نہ کسی شعہ پر مغرور ہوتا ہے کہ جنو اللہ پاک آپنا پہچان نصیب کردائی نا انو سکون نہیں آساکتا کسی شاید نال وہ جمع پارا علدائی نا ہما وقت اسے تجسس سے چھرے رحمان صاحب فرمادائی نا ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات زوک سفر کے سوا کچھ اور نہیں کہ زندگی دا جرا سفر ہے یہ زوک دا سفر ہے شوق دا سفر ہے محبوب حقیقی نا اس قصرت دے وچو وعدتنو لبندہ سفر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وشاتت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قرب تو بعد قرب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم دے قرب توحید دی سمجاوے گی ورنہ یہ سمج نہیں آساک دی کیوں اس واسطے کہ آداب خدا وندی سانو حضور نے سکھائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آہ لفظ تو اسی اللہ پاک دی ذات دے متعلق آق ساک دے جاتے آہ لفظ استعمال اس سے واسطے آق دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دے جلی اسما نے اور توقیفی نے شرح شریف دے جاتے موقوف نے اسی اپنے کولوں کوئی نا نہیں راک ساکتے کیونکہ اسی اس نے جاندے نہیں کیا اندج کی ہے ایسا حقیقت جینا نا اسی رکھن لگ گیا یا مثال دین لگ گیا اندج کی کی خرابی ہے او شاید جلی اللہ پاک نے اور اسے حبیب نے اپنے محبوب دے واستے حقیقی دے واستے خود فرمایا ہے او ہی لفظ آکھنا پائے گا دوسرا نہیں آکھنا پائے گا تو بارگاہ محبوب حقیقی خداوندی دربار دی حاضری اس وقت تک نہیں ہو ساک دی جس وقت تک تیرا بناو سگار نہ ہوئے ادب اداب نہ ہوئے تا حضور غوث پاک فرمانے نے کہ بارگاہ خداوندی دے ویچے اس طرح پیش ہو کہ تیرا ہاتھ دست رسالت دے ویچے ہوئے جے میں بچہ دائی دے سامنے اندائے نا تو دائی اس طرح بناو سگار کر دی ہے جناب فرما دے نے کہ تینوں اللہ پاک دی بارگاہ تے حضور دے ویچے اللہ دی ذات پاک دے حضور دے ویچے حضور تیرا بناو سگار کر کے لے جانوں کے عبادت دی تمام کسماں چاہے وہ حج ہوئے چاہے زکاة ہوئے چاہے نماز ہوئے چاہے جہاد ہوئے چاہے اوروزہ ہوئے وہ شکل رسالت دے ویچے قبول کیتی جاندی ہے اگر حضور دے سنت دے ویچے اگر وہ نہیں تو اس عبادت نے بھی قبول نہیں کیتا جاندہ تو جناب فرما دے نے اور جب تک اپنے دین کو سلامت اور اس معاملہ کو جوس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان ہے مفعوض لے کا دنیا سے چلا نہ جائے ندار نہیں ہوتا فرما دے نے کہ ہر قدم اس دنیا دا سفر جڑا عالم کسرت دا ہے تو پھر آگا برزق شروع ہو نہیں ہے ایک ایک قدم انہوں سوچ سوچ کے راکھتا ہے کہ کدر کوئی قدم اب اٹھا نہ راکھ باوا جن دنال میں سرات مستقیم تو تھڑک نہ جاما تو میں عرض بیقارتا ساب کہ ہر بندگی ہر عبادت دا عجر ہے جنہ مالک کریم خود آپ عطا فرما دا ہے اور ہر کسی نے مجدور مال نارو میں اسے اٹھے ایک گفتگو کرل لگے نے جناب فرما دے نے کہ عبادت دا بھی ایک عجر جڑا تو ان ملنا ہے بھی جنت دے جنت دے مکار نے حروغ علمان نے اٹھے آ کچھے اٹھے آ کچھے سارا کچھا ہے لیکن فرما دے نے کہ ایس آرمیں کسرت چکہ اللہ نے پوجیا کر کہ ایک ہور شہدہ بھی سوال کرتا ہے کہ وہ سوال کرتا ہے کہ وہ اندہ آجر ہی صحیح ہے وہ اندہ کی ہے اجر اجر اتینوں توڑ تک پچھاوے گا کہ اللہ دی ذات پاک رضا دے سامنے مٹا دے گا جناب فرما دے نے بندگی کن تاشوی آشک نال 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 در املا بندگی کن تاشوی آشک نال بندگی کن تاشوی آشک نال بے املا بندگی کنتا شوی آشکلال فرمادے نے اللہ دی زاد پاک دی عبادت کیتا کر خدا نو پوجیا کر کیونکہ تو بنیائی پوجیا نواز دے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَائِ اللَّهِ يَحْبُدُونَ تو بنیائی ہی پوجین واسطے میں تیرا مقصود ہی پوجنا ہے تو جی ریشہ جیس کامدے واسطے بنیوں وہ وہ کام کرتے تے آنکھیں میں کمال نہیں کر دیتا غور کرو میں کی کیتا ہے کمال نہیں کر دیتا کمال تو کڑا کیتا ہے تیری تخلیقیی اسے کام واسطے میں کمال تے راکھی کمال تاون ہے جن نے تینوں بنایا ہے چھا اس کام واسطے جن نے تینوں ہو قبول کیتا ہے بنایا چھا تو تُو اپنا کمال پا ذکر کرنا ہے کمال تا اُس زادہ ہے جن نے تینوں انسان بنا کے اپنی بارگاہ دے ہوئی سجدہ ریزی واسطے قبول کر دیتا ہے فضل ہستا ہے تو رومی فرمادے نے اللہ دی ذات پاک دی عبادت کیتا کار کیوں ہو ساکتا ہے کہ تینو اپنا پیار چا دے ہوئے عشق چا دے ہوئے کی چا دے ہوئے تینو محبت چا دے ہوئے عشق چا دے ہوئے تو فرمادے نے بندگی کونتا شوی شاید ہو ساکتا ہے کہ تیرے نصیب جاگ پہن تینو اپنا اللہ دی ذات پاک محبت اور عشق نصیب فرمادے تو پھر فرمادے نے کیونکہ عبادت ایک کام میں ایک عمل ہے اور جیلی شاید عمل دے ہوئے چا جاوئے او جیلے کرنوالا ہوندہ ان دے اجرت چا دے بے میں آ کچھ کیتا مینو آ ملنا چاہیدہ مینو آ مزدور میں مزدوری کیتی تو شام نو اس نے مزدوری دا مطالبہ کیتا کیونکہ انہیں کام کیتا ہے عمل کیتا ہے اس نے فرنیچر نے فرنیچر بنایا ہونہوں بنا کے تے انہیں پیش کیتا انہیں پیسے دے مزدوری دے ممینو ڈاکٹر نے عراج کیتا آپریشن کیتا انہیں عمل کیتا ہے تیرا عراج کیتا ہے پیسے دے ممینو تو فرمادے نے کہ جیلی رہا قصب ہوئے ہیں انہیں پیش پر مزدوری دے مزدوری دے یہ عبادت جیسے وقت تو کرنا ہے تو تو عمل جیسے وقت تاکنا ہے کہ میں عمل کی تحت ناری تیرے دیلے چے بھی گال لہا دی ہے کہ جیرہ عمل ہوئی ہوندی تا مزدوری ہوندی ہے رومی فرمادے نے اے اس گالو زین چھ رکھو اگا آدھا مضمون بندہ آزادی بندہ آزادی تمہ دارز جد بندہ آزادی تمہ دارز جد آشک آزادی فرمادے نے کہ عمل کرنوالا جیرہ آمل ہوئے جیرہ مزدوری کردہ ہوئے اوہ ہمیشہ اجردہ خواہ ہوندہ ہے جیرہ فرمادے نے جیرہ محبت ہے اجردہ بارلہ تار چیز ہے اجردہ کیا ہے اجردہ بارلہ تار چیز ہے اوہ اکھے نہیں چاہدہ اوہ کی چاہدہ ہے اوہ چاہدہ ہے اوہ چاہدہ میں نے کچھ بھی نہیں چاہدہ تیری ذات چاہدہ ہے یہ باس ہے فرمایا بندہ آزادی تمہ دارز جد جیرہ کے غلام ہے بندہ کامکار کارکار کھاک پہندہ ہے اوہ اندہی آرہ ہے کامکار کتا ہے اوہ اعمل کتا ہے بھی ہوندتہ میں نے تھکاوٹ چاڑ گئی ہے تیرہ میں کچھ حرام بھی کار لوا کچھ کی کرا میں ساری جندگی کتا ہے ہوند کچھ نہیں ہندائے گا بندے آنڈے ہیں نا کاما جناب فرما دے نے جنا نو اللہ دی ذات پاک نے اپنی محبت نور اتا فرما دیتا ہے نا کہ آشک آزادی نا خواہتا بد کہ جرا محب ہے نا آشک ہے نا وہ جلی ان دی عبادت آشک دی ہے نا وہ کدی بھی اکھے تھاکدہ نہیں تو نہ وہ آزادی چاند آیا کہ یہ آزادی نا انہوں تھکاوٹ رہا دیتے نہ وہ آزادی چاند آیا نہ وہ آزادی چاند آیا وہ آزادی ہی ہر کوئی غلامی تو آزادی چاند آیا کہ میں آزاد ہو جاواں فرما دے نے اللہ دی ذات پاک نے عشق و محبت دا نور جنہوں عطا کر دیتا ہے وہ کدی بھی آزادی نہیں چاند آئے میں سیدنا بی شرحافی رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں واقعہ ہونا دی توبہ دا اکثر عرض کردہ رہی نا کہ وہ ایک مافل کمرے دے بیٹھے شراب دی مافل سی ہوئی تشریف فرماسان پینڈے پینڈے رہی دے باروں اللہ دی ذات پاک دے ایک مقبول گزرے شاید سیدنا جنید بغدادی جاؤں ہاں جی ہاں جی امام جعفر صادق جو بھی تو آپ نے سیدنا امام جعفر صادق آپ نے دروازہ کھڑکایا تو بی شرحافی اندروں پیروں ننگیوں میں آگایا تو آپ نے پوچھا بھی اجرا مکان ہے ازادہ دائے یا غلامہ دائے تو بی شرحافی بڑے غصے دی حالت چاکھر لگے تو ہنوں نہیں پتا لاغدہ پیابی ازاد اتھرین دینے کے غلام رہین دینے جو اجد دیاستہ تو نے دیا سیدنا اماماد цی حلوث کو ouais کمنات چاکری لتوارد امام جنید تو بصور پیابی جو اسر لگے تو نے Zhبان مبارک کا وصدارا تو نے یہ سيگر تو بس کوئی طانقا بڑے ひžکو اجدو امام جنید تو بصور پیابی اندر برونائی دیا سواران تو 것도 ا northwest palavra توبہ کر لیے نسیب نے نا وہ توبہ کر لیے ساری زندگی جتی نہیں پائی بندیاں آکھا ہے تسی جتی کیوں نہیں جے پاہاں دے تو انہاں فرمایا کہ اللہ دی ذات پاک نے جیس حالت دے میں انہوں قبول فرمایا میں انہوں توفیق دیتی میں ساری زندگی اسے حالت اچھ رہنا چاہنا ساری زندگی پاہ تو رومی فرمادے نے کہ ہر کوئی ازادی دا تالے بندہ ہے اللہ دی ذات پاک دا عاشق چیڑا ہے وہ ازادی دا تالب نہیں ہوندہ نہ وہ تھک دا ہے نہ وہ ہوت دا ہے نہ ہون دیتے کوئی چیز اثر انداز وہ ساک دی ہے کہ وہ ازادی نہیں چاہدہ وہ کی چاہدہ ہے وہ ہمیشہ آکھے غلامی چاہدہ ہے کی چاہدہ ہے ہمیشہ غلامی چاہدہ ہے جی جی بندہ دائم موسیقی 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 موسیقا فرما دے نے غلام جڑا ہندہ ہے او انعام دا طالب ہندہ ہے خلت دا جویں ہندہ ہے کہ میرا مالک میرے تے خوش ہوئے کہ میں انعام و اکرام عطا کرے دے گا فرما دے نے خلت آشک ہما دی دارے اوست آشک دا جڑا انعام ہے آشک دا جڑا انعام اور اوست دا خلت ہے دی دارے محبوب ہے کی ہے دی دارے محبوب ہے اور کچھ نہیں چاہتا آشک دا کہ ہجاب اٹھنا چاہتا ہے کی اٹھنا چاہتا ہے ہجاب اٹھنا چاہتا ہے فرما دے نے ہجاب اٹھتے اٹھتے ہجاب اٹھ گئے ہیں فقط رہ گئی ایک وعدت تمہاری ہجاب اٹھتے اٹھتے ہجاب اٹھ گئے ہیں فقط رہ گئی ایک وعدت تمہاری تو فرما دے نے کہ میں اس واسطے آکھا ہے کی عبادت خدا تے نشیب کرے تی عبادت دی عجت اوستا کہ نام عشق محبت تیلہ ہی ہے اگر وہ تینے مل جاوے تو پھر کی ہوئے گا فرما دے نے پھر دیدارے یار ہوئے گا پھر اور کی ہونا ہے تی جن کے سامنے دیدارے یار ہوئے اندے محبوب ہر ویڑھ اندے سامنے ہوئے اندے سامنے ہوئے روٹی تو بے نیاز جسم تو بے نیاز تے ہر شہ تو بے نیاز انہوں کسے شاید ہی کوئی چیز نہیں ہے سمجھ دے پیجے نا سیدنا یوسف صدیق دے حسن و ویخ کے عورتہ انہوں پندہ جیاد نہ رہ گیا جسم یاد نہ رہ گیا تے حسن محبوب حقیقی تا پھر کی ہو جا سمار لنگے ہیں اندہی مثال ہی نہیں اسدہی مثال ہی نہیں تو فرما دے نے ہجاب اٹھتے اٹھتے ہجاب اٹھ گئے ہیں فقط رہ گئی ہے کہ وعدہ تمہاری دیجی در نہ گنجے دیشک در گفتو در نہ گنجے دیشک در گفتو در نہ گنجے دیشک در گفتو شنی در نہ گنجے دیشک در نابدی کارشنا پاڈی درنگنجدیشک درگفتو شنید جنہاں فرمادن، ایک چیز جلی کھان والی ہے وہ سے زیکنہ کو بیان گر ساکتا ہے بیان کار ساکتا ہے نہیں بان ساکرہ تو دوتی پیتا کونی آخری آرکہ کیا جی میں جی میں بیان کرے گا اوہ میں اندرہ شے ہور اگا ہور مشکل پیدا ہم دی جائے گی اوہ کیا گا یار ایمہ میں دوتی میں خاند ہم دیئے کون کھاندہ پاتا نا ہوئے گا تو اوہ میں خاند کے مینے دیئے آرکہ یہ شاید نا نا مٹھا جی میں جی میں بیان کرنے سمجھان دے کوشش کرے گا اور وہ مجھکل پاند زیادہ ہندہ جاوے گا تو فرمادے نے کہ میں محبت الہی تیشک الہی تیشک الہی تیشک الہی تیشک کارنا مہا ایک این تیشک سنن آری گال نہیں ایک کرن آری گال کیجئے حضرت سید علی رضی اللہ تعالی عنہ تیر وجہ تو وہ نکلن دی کوئی سورت نہ بنے تو جناب نے ارض کیتا جناب نے فرمایا کہ میں نماز نہیں تنہا تو سی تیر کاٹ لے آجا آپ نے نماز نہیں تھی وہ جدا خیال سی اور درسوان سارا کشو اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دی طرف جیسا کترابہ گویا جسم دبینے آجا وہ نہ تیر کاٹ لے آجا سمجھے نا وہ اسے واسطے فرمادے نا اسل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی میں تیرے رو برو رہوں تو میرے رو برو رہے تیرے رو برو رہوں تو میرے رو برو رہے رومی فرمادے ہیں در نگنجل عشق در گفتو شنید کہ کہن تے سنن دن آلن دی سمجھ نہیں آن دی اسے قرآن کی در نگنجل عشق دریا ہے جن دی گہرائی نہیں نیپیا ساکتی عشق در نیان دے وچہ محبت در نیان دے وچہ بیٹے نُو زبا کرنا باب دا ہاتھ دے نال بیٹے دا زیبا ہونا علیہ مسلم ایکی ہے اییید ایسنو کی آنکھا جاندہ ہے ایید آنکھا جاندہ ہے سمجھے جائلے نا کوئی سوچ ساکتا ہے کہ باب دے آتے چھری ہوئے بیٹے دا گردن ہوئے تو اسم زبا کرے تو آنکھیں میں خوشی دے نار زبا کرے آتھ کمبے نہ سیر ہلے نہ تھلے تو انہوں اید سمجھ دے جتوسی اشک دے دنیا چے اید ہے اشک دے دنیا دے بچ کی نے اید ہے اسے واستے فرمانے نے کہ عشق در نگنجد عشق در گفتو شنید کہ کہ انتے سننن دا کام نہیں ہے کرن دا کام میں ہے سمجھتے ہیں کی نا تو جنہوں کرن دا والا آیا ہے پھر وہ نہ انہوں کیتا ہے تو وہ پھر مثالہ بان گئی آنے مثالہ باندے بار بار آخ دے سیدہ ابراہیم اللہ علیہ السلام سیدہ اسماعیل اللہ علیہ السلام ای مثال میں مثال ہو رہا ہے ہی کوئی تو انہوں نے یہ کیا ہے مثال ہے ہی کوئی جیلی جیلی بھی پچھے مثال آئی اسے مثال دے تابہ ہو کے آئی ہے کسے جان آپ تا دیتی یہ آپ تی اللہ دے راہ دے شہادت لیکن باپ نے بیٹے نو تے بیٹا باپ دے تو خوشی دے نال تے والدہ مائی دے دواما دے نال اندور ایک کوئی مثال ہے ایک ہی ہے مثال ایک کوئی ہے تو رومی فرمادے نے در نگنجد اسک در کفتو شنید کہ اسک کین تے سنن والی گال نہیں اسک دریا ایس کارشناب دید ایسا دریائی جن دی گہرائی بڑی دید دنگان بڑی دید اندے جننے بھی تسی واقعات سوندے جاؤ گے تسی حیران دے جاؤ گے بندے دید حیرت تے اکل کام نہیں کار دی کہ ایک اس طرح دید اور جنو چاہوے اللہ پاک نصیب کردے یہ جلی محبت ہے نا تو اپنی محبت عطا کردے تو اسمو آپ دے دنیا دے تمام معاملات دے کلو بے نیاز کردے نا یہ اس مالک کریم دا اپنا کرم ہے اندے وج کسی دا کوئی ماز کرم ہے ماز فضل ہے ماز کرم ہے وہ جنو مرضی عطا کردے قطرہ حاب بحرنا بتوازی قطرہ لائے قطرہ 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 لائے آنا شمل موسیقی سلمان فرماده نے کہ سمندر نو اگر کوئی بندہ کتریاں دنال گنن لگ پوئے تو گنیا جا ساکتا ہے نہیں نا گنیا جا ساکتا ہے ہافت درییاں پیشاں بایرست خورد اور او سمندر اسام نجد ست درییاں غون تی او بھی چھوٹے ہیں ستا دریاماں کٹھا کرو سمندر روستوں بھی وڈا ہے تو فرماده نے کہ محبت الہی دے اگر تو اس میدان دے سایر کرنا چاہنا ہے تو آشکا نے تاریخا رکم کی تیاناں پڑھ لمئی ہیں تو اسنو پڑھ لمئی تی نو اپے سمجھا جائے گی کہ عبادت دا مقصود عبادت دا انام خدا بندی جنو بڑا انام اللہ پاک عطا کرے ونو اپنی محبت نصیب فرما اپنا عشق نصیب فرماده اللہ دی ذات پاک ساڈے دل لو اپنی محبت نصیب فرماده ہر لات منات دے کولو خدا دی ذات پاک ساڈے دل نو پاک فرماده وے